اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کرنجاویر سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری اربر فلڈنگ کا خطرہ خلیج بنگال سے آنے والے مونسون سسٹم نے کراچی سمیس سنگ کے زیری علاقوں اور بلوچستان کے متعدد ازلہ کو اپنی لپیڈ میں لے رکھا ہے گلستان جوہر میں منور چرنگی کے قریب لینڈ سلائڈنگ پارکنگ ایریا میں کھڑی بیس گاڑیوں کو نقصان پہاڑی تودہ گرنے سے خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز اور ہمباد میں کمی کا رجحان جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض جانبہ حق ہو گئے کرونا ایسی پیس کی خلاف ورزی پشاور میں پانچ کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے میر کراچی کا نام ای سی ایل میں ڈال کر ان سے حساب لینا چاہیے مصطفیق عمال کا کہنا تھا کہ وسیم اکتر اس شہر کے چوکی دار تھے انہوں نے اسے لوٹا ہے توشہ خانہ ریفرس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی موقع کاروائی کے خلاف درخواست پر مرکزی کیس کے ساتھ سماعت ہوگی شہباز شریف کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات حکومتی کارکردگی اور موجودہ قوانین سمیت اپوزیشن متحد کرنے کا معاملہ بھی زیر گوھر آیا سسکیچوان کے سیہاتی مقام بفیلو نروز میں واقعی مکی جہل کے پاس ریچ کے حملے میں خاتون ہلاک ہو گئی برٹش کولمبیا میں اسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ صوبے میں ویکینڈ کے بعد سے دو سو انہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے کنزرویٹف پارٹی کے نئے قائد ایرین اوٹول نے اپنا پہلا دن اینڈریو شیئر اور وزیراعظم کے ساتھ گفتگو اور اہم تبدیلیوں کے ساتھ گزارا کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار چھ سو سہتالیس ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ اٹس لاکھ چوتیس ہزار دو سو انانچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ سترہ ہزار چار سو چوہتر ہو گئی امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک بار پھر سیاہ فارم شہری پر فائرنگ سے حالات کشیدہ ریاست ویسکونسن میں پرتشدد احتجازی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مخالفین نیومبر کے صدارتی انتخابات چورا سکتے ہیں صدر ٹرم کا کہنا ہے کہ مخالفین دھانلی کی صورت میں ہی جی سکتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کراچی میں گزشتہ شام سے ہونے والی بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کے اہم بازار مارکٹیں اور تجارتی مراکز بند ہیں جبکہ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہر قائد میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کیا علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور بجلی کی بندس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے خلیج بنگال سے آنے والے مونزوں سسٹم نے کراچی سمیت سن کے زیری علاقوں اور بلوچستان کے متعدد ازلہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کراچی میں گزشتہ شام سے ہونے والی بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کے اہم بازار مارکٹیں اور تجارتی مراکز بند ہیں جبکہ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے مہت میں موسمیات کے مطابق گزشتہ روز سے منگل کی صبح تک کراچی میں سب سے زیادہ بارش کنچن حدیب میں ایک سو پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی لانڈی میں پیتالیس اشاریہ پانچ جنہ ٹرمینل پر گیارہ اشاریہ چار یونیورسٹی روڈ پر آرڈ اشاریہ چھے نورت کراچی میں چار اشاریہ دو نازمہ بات میں دو سرجانی ٹاؤن میں دو اشاریہ چھے میلی میٹر بارش ریکارڈ دی گئی ملیر میں ندی میں تبیانی کے خلشے کے پیش نظر کورنگی کا روڈ کو ایک بار پھر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ترجمان ٹرافک پولیس کے مطابق شہر میں ہونے والی موصلہ دار بارش کے باعث ملیر ندی میں تبیانی کا خلشہ پیدا ہو گیا ہے جس کے پیش نظر کورنگی کے روڈ کو ایک بار پھر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ٹریفک کو گودام چورنگی سے جام صادق پل کی جانت مور دیا گیا جبکہ بلوچ کلونی سے جانے والوں کو قیوم آباد جام صادق پل پر بھیجا جا رہا ہے پارش کے باعث کرانچی کے مکین بجلی کی فرہامی کے مسائل سے بھی دو چار ہیں سرجانی ٹاؤن اور نیو کرانچی کے مختلف علاقوں میں چار دن بعد بھی بجلی کی فرہامی بحال نہیں ہو سکی جس سے لاکہ مکین سخت عذیت سے دو چار ہیں ترجمان کیا الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں بجلی کی فرہامی جاری ہے کیا الیکٹرک نے موقف اپنایا کہ جن علاقوں میں پانی جمع ہے وہاں بجلی باہر کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے شہری بارش کی صورت میں احتیاط کریں ٹوٹے ہوئے تاروں بجلی کے خمبوں اور پی ایم ٹی سے دور رہیں بارش اور کھڑے پانی میں برکی آلات کا غیر محفوظ استعمال حاصلات کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ غیر قانونی ذرائع سے بجلی کا حصول جان لیوا ہے مشرف کلونی پانسو کارڈر کے قریب پانی کی جوہر میں گر کر تیرہ سالہ بچہ جانبہ حق ہو گیا ایدی رزاکارو نے لاش نکال کر مرشد اسپتال منتقل کر دی گلستان جوہر بلوک تین میں پہاڑی تودہ گر گیا جس کے نتیجے میں متعدد کارڈیاں دب گئیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شاہ لطیف ٹاؤن میں مکان کی دیوار کرنے سے دس سالہ بچہ جانبہ حق جبکہ ماں زخمی ہو گئی گلستان جوہر میں منور چرنگی کے قریب لینڈ سلائڈنگ سے پارکنگ ایریا میں کھڑی بیز گاڑیوں کو نقصان پہنچا جبکہ پہاڑی تودہ گرنے سے خوش قسمتی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں منور چرنگی کے قریب لینڈ سلائڈنگ سے پارکنگ ایریا میں کھڑی بیز گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے منور چرنگی کے قریب لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا ہے پہاڑی تودہ گرنے میں خوش قسمتی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ایس ایس پی ایس ساجد امیر صدوزری کے مطابق پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں دب گئی ہیں احتیاطی تدبیر کے طور پر اعتراف میں واقعے گھروں کو خالی کرایا ہے پولیس اور ریسکیو دارے جائے وکو پر روانہ ہو گئے ہیں ایک اینی شاہد گلام شبیر کا کہنا تھا کہ میں مٹی اٹھا رہا تھا ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو میرے سامنے پہاڑی تودہ دھم کر کے گرا ہم نے دیکھا پہاڑی کی سائٹ نیچے گر گئی گاڑیوں کی پارکنگ ہے نیچے گاڑیوں کو بہت نقصان ہوا جیسے زلزل آتا ہے نا زمینے سے کم نے پڑ گیا بھم کر کے ایک دم گرا ہے تو ہم لوگ نے دیکھا کہ یہاں پہ پہاڑی کی سائٹ نیچے ایک دبی ہو گیا ابھی گاڑیوں کی پارکنگ ہے نیچے ابھی گاڑیوں کا کوئیل منی بندہ ہے جو نہیں ہے کراچی میں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے میک میں موسمیات کی جانب سے اربن فلڈنگ کا خرشہ ظاہر کیا جا چکا ہے کیکے ایو کلستانے چوہر یو سی سی سٹائیس کے وائس چیئرمن سید دانش کریم کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیم آ گئی ہے ہم پوری کوشش کریں گے ملبے کو صاف کرنے کے لیے لیکن مشین اندر جانے کی جگہ نہیں ابھی فیلحال کچھ نہیں کہہ سکتے دو سے دھائی گھنٹیں کلیر کرنے میں لگیں گے کرانچی میں موسادار بارشوں سے اہم سر کے پانی میں ڈوب گئیں یونیورسٹری روڈ تلاب بن گئی سفورہ چرنگی سے حسن اسکوئر آنے اور جانے والے روڈ پر کیفٹ پانی جمع ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کچھ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار دو سو پچپن ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اور ہم بات میں کمی کا روچھان جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض جانبہ حق ہو گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار دو سو پچپن ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سندھ اور پنجاب میں چار چار جبکہ گلکت بلدستان میں ایک مریض کا انتقال ہوا این سی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں چار سو پچاس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ تیرانویں ہزار سات سو گیارہ ہو چکی ہے ملک میں فال کیسز کی تعداد نو ہزار اکتیس ہے جبکہ دو لاکھ اٹھتر ہزار چار سو پچیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں این سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پھر میں چوبیس ہزار دو سو اکتیس کرونا وائرس کے ٹیس کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر کی جانے والے ٹیس کی تعداد چوبیس لاکھ ستاسی ہزار سات سو چوالیس ہو چکی ہے این سی او سی کا کہنا ہے کہ ملک پھر کے سات سو پہتیس ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے گیارہ سو اٹھائیس مریض زیر علاج ہیں جن میں سے ایک سو سترہ مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں صوبہ خیبر پکتون خان کے دارو الحکومت پشاور میں کرونا وائرس ایس او پیس کی خلاف فرزی پر پانچ کروڑ چو سٹھ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صوبہ خیبر پکتون خان کے دارو الحکومت پشاور میں کرونا وائرس ایس او پیس کی خلاف فرزی پر پانچ کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے تفصیلات کے مطابق صوبائی داروح حکومت پشاور میں کرونا وائرس ایس او پیسی خلاف ورزیوں پر تمام ازلہ میں کاروائیاں جاری ہیں تین جون سے چوبیس اگس تک گیارہ لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو پچانوے کاروائیاں عمل میں لائی گئیں شہر میں دو لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو پانچ افراد اور کاروباری مراکس کو وارننگ جاری کی گئیں جبکہ سترہ سو تین یونٹس اور کاروباری مراکس کو سیل کر دیا گیا رپورٹ کے مطابق ایک لاکھ اٹھاون ہزار تین سو بہاتر یونٹس اور کاروباری مراکس پر جرمانے کیے گئے مجموعی طور پر پانچ کروڑ چونسٹ لاکھ ستالیس ہزار آٹھ سو پچاسی روپے کے جرمانے کیے گئے شہر قائد میں موصلہ دار باری سے تباہ گاریوں پر تفسر کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی تباہ ہو رہا ہے تو پورا ملک تباہ ہو رہا ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے خدا کے واسطے کراچی کو تنہا نہ چھوڑیں اس پر رحم کریں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکسر زبین پارٹی کے چیئرمند مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ میر کراچی کا نام ای سی ال میں ڈال کر ان سے حساب لینا چاہیے وزیم اقترر اس شہر کے چوکی دار تھے انہوں نے اسے لوٹا ہے تفسیلات کے مطابق شہر قائد میں موستہ دار باری سے تباہ کاریوں پر تفسرہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی تباہ ہو رہا ہے تو پورا ملک تباہ ہو رہا ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے خدا کے واسطے کراچی کو تنہا نہ چھوڑیں اس پر رحم کریں کراچی بنپوزک کشمیر نہیں کہ وفاق مداخلت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ وفاقی ادارے کراچی آئیں اور ترمیم لائیں کراچی پاکستان کی شہرک ہے وزیراعظم کراچی آئیں اٹھارویں ترمیم کے بعد اکتیارات دفاتے تک محدود ہیں پی ایس پی چیئر میان کا کہنا تھا کہ نالو کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تجابوزات ختم کریں نالو کی صفائی کے لیے پہلے انفرسٹرکچر تطیب دیا جائے سندھ حکومت نالو کے اطراف زبینے دے کر انفرسٹرکچر بنائیں وزیراعظم کئی دنوں سے تاثر دے رہے ہیں کراچی بہت اچھا کر دیا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی موخر کر دی گئی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے نو ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی احتساب عدالت نمبر تین کے جج ازگر علی کی عدالت میں زیر سمات توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کے قلاف درخواست پر مرکزی کیس کے ساتھ سمات ہوگی عدالت کے جج سعیدت ازگر علی موسم گرمہ کی تاتیدات پر ہیں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کے قلاف درخواست پر سمات توشہ خانہ مرکزی کیس کی سمات کے ساتھ ہی نو ستمبر کو ہوگی شہباز شریف کے قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد نے اے پی سی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی ملاقات میں مولانا فضل رحمان کے تحافظات اور شکفوک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی ہے قومی اسمبلی میں قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کے قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پہنچا جہاں جے یو آئی فے کے سربراہ نے لیگی وفد کا استقبال کیا قائد حضب اقتلاف شہباز شریف نے سربراہ جے یو آئی فے کے فضل رحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چند روز پہلے فضل رحمان کو فون کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی سیاسی صورتحال پر حوصلہ افضاء مشاورت ہوئی اس مشاورت کو آگے لے کر چلیں گے ملاقات میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی تیہ ہوا تمام اپوزیشن جماعتوں کو یکجہ کریں گے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اے پی سی اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا اے پی سی میں تمام جماعتیں شامل ہوں گی انہوں نے کہا کیا چینی گندم عدویات کا بھوران ہمارے زمانے میں ہوا تیل کی قیمتیں دنیا میں زبین پر پاکستان میں آسمان پر چلی گئی مولانا فضل رحمان نے کہا کہ باہیمی مشاورت کو آگے بڑھائیں گے شہباز شریف کے رابطے پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں چاہتے ہیں اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی اپنائے اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کا اجلاس بلایا تھا جسے موکھر کر دیا حاصل بزنجو کے انتقال کے باعث چھوٹی جماعتوں کا اجلاس موکھر کیا اپوزیشن کی تقسیم ملکی مفاد کے لیے ٹھیک نہیں چھوٹی جماعتوں کا اجلاس اور آل پارٹی کانفرنس بھی ہوگی آپس کے تحافظات اور شکایت کو دور کیا جائے گا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد